ہید میں آئے تھے یہ سنکار کے یسو مسیح کہاں پر آرہا یرشنم میں آرہا ہے کہاں پر آرہا تو انہوں نے کیا کیا قجور کی اور اس کے استقام کو نکلے اب یہ آج کا دن یہ صرف قجوریہ تو آرہی ہے یہ یہودیت کے اندر یہودی تستور کے اندر اسرائیلیوں کے اندر اس رب کو بڑے جوشوک روز سے سیلیبریٹ کیا جاتا تھا ریزن کیا تھا وجہ کیا تھا آج کے دن خدا کا حکم یہ تھا کہ تم اس عید کو اس وقت کو اس موقع کو یاد کرنا جس دن خدا تمہیں غلامی سے نکال کر لیا تھا اور اس دن جس دن خدا ملکہ مستر سے اسرائیل کو نکال کر لیا تھا موسیٰ کے ذریعے یہ وہ آج کا دن تھا اور خدا نے یہ لاغ ایک قانون مقرر کیا تھا کہ جب جب تیری نصر آگے پیدا ہوتی جائے تیری اولاد بڑھتی جائے تو ہر سال میں اس عید کو منانا اور اس عید کو جب مناؤں گے تو پھر تیری بچے تیری اولاد تیری نصر یہ پوچھ گی پھر یہ عید کیوں منائی جاتی ہے تو پھر یاد کر کے ان کو بتانا ان کو سکھانا کہ آج کے دن خدا نے ہمیں غلامی سے نکالا تھا اس لیے ہم اس عید کو مناتے ہیں اور یہ عید ایک دن کی عید نہیں ہوتی ہے یہ عید آج سے شروع ہوتی تھی اور یہ عید یعنی جب ایسٹر کا اتوار ہے ہم اس کا ابھی ایسٹر اس وقت ایسٹر کا وجود نہیں سا یہ عید آٹھ دن کا سیلی بھیٹ کی جاتی تھی اور جمعے والے دن جب جب گوڈ فرائیڈ آنی مال ہے یہ یہودی لوگ یہودی ربی کہیں کیا کرتے تھے ان کے پاس رسل رہا ہوتا تھا اور جس دن گوڈ فرائیڈ ہوتا ہے یعنی جمعے والے دن وہ کیا کرتے تھے جمعے والے دن آج کریم سے لوگ کروانیاں پیشتھانا شروع کرتے تھے اور اس وقت لوگوں کے پاس رنوینسز نہیں ہوتی جی لوگ فیدل آتے تھے اور مہینہ مہینہ پہلے اپنے گھر سے روانہ ہوتے تھے چلتے تھے آتے تھے کس لیے اس لیے کہ ہم یرش رم میں جائیں اور یرش رم کے اندر جا کر ہم کی اس ایفروت منایے حیقل کے اندر لوگ جمع ہوتے حیقل کے اندر لوگ مختلف علاقوں سے مختلف شہر سے آتے تھے اور جمع ہو جاتے تھے اور مر کر اپنے خدا کی اس بڑی فتح کو جو خدا رنٹ کو دی تھی اس کو یاد کر کے اید بنا دیتے تھے حالیہ اس لیے واضح پا پر لکھا ہو ہے کہ یرش رم کے اندر بڑی سارے لوگ اید ہونا لے کیلئے جمع ہو گئے حالیہ اور یہ لوگ اید سیلیبریٹ کرنے کے لئے آئے جئے اور یسو مسیح اس وقت اپنے آپ کو پادشاہ کہتا تھا اور اسرائیل کے اندر یہ بات بڑی ہی مشہور تھی کہ ایک مسائح آئے گا جو اسرائیل کی نچانت سا باعث آمین اس لیے اس بات کو اس بھید کو ذرا تمہجوں کے ساتھ آمین سکتے ان کو یہ امید تھی یسو مسیح جب خدمت کی تو یسو مسیح کے ساتھ کچھ فتقے ایگلی کرتے تھے کچھ فتقے اس کے دلاؤں تھے اور اسی طرح اسرائیلیوں کے اندر افراد اپنے پڑی ہوئی تھی کیا یہ مسیحہ ہے یا نہیں اب ہوتا ہی ہوتا کہ آج کے دن چونکہ صدیوں سے کئی سو سال پہلے نبیوں میں پیشن کو کی تھی اور جیسی جیسی پیشن کو مطابق اسی وقت کے مطابق یسو مسیح نے ان پیشن کوئیوں کو پورا کیا اور یسو مسیح پر اسی ٹائم کے مطابق وہ ساری پیشن کوئی ہیں پوری ہوئی اس لیے تاکہ وہ بات ثابت ہو کہ یہ خدا کا مسیح ہے یہی وہ برہ ہے یہی وہ نجات دیکھتا ہے آنیلویہ 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 اس لیے جب عید کے لیے لوگ یلی شلم میں جمع دیتا ہیکل چھوٹی ہیکل لے وہ بہت بڑا اس کا حافت آتا اور ہوتا یہ تاکہ لوگ جب دوندرہ سے آتے تھے کروانیاں لے کر کوئی بہر لے کر کوئی بکرا لے کر کوئی کچھ لے کر آتا تھا کروانیاں لے کر آتے نظرانے لے کر آتے اور ہیکل موپیش کرتے اور یہ ساری کروانیاں کنٹینیو چلتی رہتی آج سے دجل ہوتی اور چلتی رہتی اور پھر چونے مردی کہیں نرسی کا پکڑتا تھا اور ہیکل کے چکوترے پر کھڑا ہو کر اوپر کھڑا ہو کر نرسی گے کو بھونکتا تھا اور نرسی گے کی آواز لوگوں کے کاموں میں پڑھتے تھے اور اس آواز کا مطلب ہی ہوتا تھا کہ اب جو ہے اس کے بعد قرآنیوں کا پیریڈ ختم ہو گیا اس کے بعد قرآنی پیش نہیں کر لی کیونکہ اب جو ہے وہ فسا کا شروع ہو ہے اس کو یہودی لوگ پیس عمر کے نام سے جانتے ہیں یعنی یہ فسا کر کے منا خدا نے کہا تھا کہ تم آج ایک برہ زبا کرنا اور اس برے کو زبا کر کے اپنی چوکٹ کے اوپر اس کا خون لگانا اور رات کو پرشتہ جس چوکٹ پر برے کے خون کا نشان لگا ہوا دیکھے گا اس گھر کا پلوٹا نہیں مرے گا جس گھر کی چوکٹ پر برے کے نہو کا جو سائن ہے وہ نظر نہیں آئے گا اس جگہ پر اس گھر پر وہ اٹیک کرے گا اور اس گھر کے چانوں کا اور انسانوں کا خود کا جو مجھ ہے خدا نے یہ سائن دیا تھا اور وہ سائن آج اس ہی بات کو اس علامت کو ظاہر کرتا وہ برے کو زبا کر چوکٹ پر لگانے کا مقصد یہ تھا وہ آج یسو مسیح کی قربانی کو ظاہر کرتا تھا کہ یسو مسیح کی خون جو ہے وہ ہی بچاتا اس وقت برے کا خون لگایا گا تھا کیونکہ اس وقت یسو مسیح کی ابھی آمد نہیں اس لیے جب یہ بات ثابت ہوئی تری بات سمجھ آرہی ہے کتنے لوگوں کو سمجھ آرہی یہ میں ہیسٹری کی بات بتا رہا ہوں سمجھ آرہی ہے لوگ اس عید کو بنانے کے لیے بہت زیادہ پڑی قداد میں آئے ہوئے اب یہودیوں کے اندر ید شرم کے اندر تمام علاقوں میں جہاں جہاں پر یسو مسیح میں فرمت کی تھی وہاں وہاں پر ایک نہیں کئی سو موچ ساتھ ہوئے تھے کئی پر اندھے میں آنکھیں پائی کئی پر نگڑا چلا کئی پر بدرو گریفتہ آزاد ہوئے کئیوں کے اندر لشکر تھا وہ لشکر ان کو اس کے اندر سے نکلا اور وہ یسو کے پیچھے ہو لیا اس طرح آہستہ آہستہ سارے تین سال کے اندر یسو مسیح کی شہرت پرے علاقوں میں پھیل گئی اور لوگ جان گئے کہ ایک یسو نام کا نبی ہے جو بھوری قدرت والا ہے جو قدرت کی قدرت سے بڑے بڑے کام کرتا آمین 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 لوگ یہ جان چکے تھے اور جیسے ہی لوگوں کو یہ پتا چلا کہ یسو مسیح اب ہیٹر کی طرف آنے والا شہر شنم نے آنے والا ہے تو انہوں نے یہ جان کر کہ ہم نے اس کے موجزات دیکھے ہیں ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ اس نے لازل کو ان دنوں انہی دنوں میں لازل کو زندہ کیا دیکھا انہوں نے یہ دیکھا کہ اس نے لازل کو اپنی قدرت سے زیدہ دیا ہے یہ مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے موت اور زندگی کا چیار اس کے پاس ہے اس لیے اس کے علاوہ کوئی پیشن ہوئی تھی نبوت کی گئی تھی کہ تیرہ بادشاہ قدی کے بچے پر کیا ہے سوار ہے اگر ہم کسی عمالہ کو دیکھیں تو اس میں یہ بات واضح طور پر رکھی ہوئی ہے چودہ اجمہ لکھ ہے جب یسو کو قدی کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا جیسا اب یہ اس بادشاہ کے بارے میں پیشن ہوئی تھی جو بادشاہ آنے ملا تھا کون سے بادشاہ کے بارے میں جو بادشاہ آنے ملا تھا یہ مسیق کو بادشاہ نہیں ملا ہم ایک سے پہلے تھا اب یہ اس بادشاہ کی تھی اسرائیلیوں کے اندر یہ مشروع تھی کہ ایک بادشاہ آئے گا پھر وہ بادشاہ ہی کرے گا اور جب وہ حکومت کرے گا آگر دریابی حکومت ختم ہو جائے ہم اس کے ساتھ ہوں گے اور اس کی حکومت بڑی طاقت اور حکومت ہوگی یہ ان کا ساتھی طور پر دریابی کے آنے اسرائیلیوں کا یہ مسیح کونس یہ حالہ الہام میں یہ بہت نہیں یہ الہام میں ایک ذک نہیں تھا یہ ان کا ساتھی ہوتا جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یسو مسیح ییرش رب میں ایکل کی دور مار رہا اور ییرش رب کا جو پھار رکھتا اس کو اوپر کر رکھا جاتا تھا کہ یہاں سے بادشاہ ہو ساتھی سر دروازے اچھے ہو ساتھ دارو جان جلالہ سر تا دے اچھے ہمیں یہ اٹھ کی بات ہے کہ اچھے کر ان کو کھول کر رکھو یہاں سے بادشاہ کی آمد ہوگی اسرائیلی لوگوں کا ذاتی کو پر یہ کم سکتا یہ ہوتیوں کا ذاتی کو پر یہ کم سکتا کہ یہاں سے جو بادشاہ جو مسایہ آئے گا اس مسایہ کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ آکر یہ مجھودہ جو حکومت ہے اس کو ختم کرے گا ان کے ساتھ قائد کرے گا اور لڑھے پتہ حاصل کرے گا اور پھر ہم حکومت کریں گے اور وہ بادشاہ ہوگا ہم اس کے وزیر ہوں گے مشیر ہوں گے ہم اس کے ساتھ ہوں گے اور ہم حکومت کریں کہ اس لئے وہ یسو مسیح کو خوش آمد بھی کر رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی سوچ کی مطابق یہ ذہن میں بٹھا رہے تھے کہ ہم بھی بادشاہ کے ساتھ کہ ہی حکومت کے اچھا پھائیں یہ انہیں کون ساتھ اور جب یسو مسیح آیا تو انہوں نے ڈالیا لے اور اپنے کپڑے اوکارے کیونکہ یہ لو ہوتا تھا جب وہ ہیکل میں آتے تھے ان کے پاس جس طرح آنچ بھوسر جو ہے وہ اپنے موٹے سافار آتے سافار بھائیو جس طرح جس طرح انہوں نے اپنے پڑنا رکھ ہو اس طرح وہ جب ہیکل میں آتے تھے ان کے پاس کپڑے ہوتے یہ ان کے خاص علامت تھیں اور ہیکل میں جب آتے تھے اختلاع میں لکھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یسو مسیح آرہا ہے اور ٹھیک گدے کے بچے پر اسی سوال نہیں کی اور یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤ دوں یہ ہاں گدے کا بچہ اس لئے سلیکٹ کیا گیا تھا یسو مسیح گھوڑے پر نہیں آئے یسو مسیح گھوڑے پر نہیں آئے یسو مسیح گدے پر آئے گدے کو حریم سمجھ جاتا ہے اور یہ بھی ایک ایتھانٹک لو تھا یہودی لوگوں تھا بلکہ اس وقت کتنی بھی حکومتیں تھی ان کے لئے ایک لو تھا جب بادشاہ کسی بادشاہ پر جاتا تھا تو گدے کے بچے گدے کے پر سوال پر جاتا تھا کہ میں سُرہ کر رہی ہوں میں حریم ہو گیا جس طرح یہ دیکھ لیکن جب کوئی بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ جنگ کرنے جاتا تھا تو پھر گھوڑوں کا عورت ہو گا کیونکہ یسو مسیح سُلا تھا چیز کیا سکتے یسو مسیح سلا تھا شہزادہ شہزادہ تھا اس لئے اس نے انسان کی باب سے خودہ باب سے سلا تمانے کی اب یسو مسیح دنیاوی بادشاہ کیلئے نہیں آرہے یسو مسیح روحانی بادشاہ کیلئے آرہے تھے لیکن یہودی لوگ دنیاوی بادشاہ کی باد کرتے اور اس کے بارے میں سوچتے اب جب یسو مسیح انٹر ہوا تو یسو مسیح کے لئے انہوں نے کپڑے بچائے کجولوں کی دانیاں ہلائی وہ شرعہ کے نانے لگائے مبالک ہے وہ جو قدام ان کے نام سے آرہے یہ سارا کچھ انہوں نے کیا اور جب یسو مسیح ہیکل میں داخل ہوا تو ہیکل میں داخل ہو کر یسو مسیح نے ان کی سوچ کو چینج کر یسو مسیح نے چی تنیابی کو کمرانے کا علام نہیں کیا کہ آج سے یہ ساری حکومت ختم اور میں بادشاہ ہوں یسو مسیح عبدی بادشاہ ہونے کے لئے کہتے بہتے ہیں وہ عبدی بادشاہ ہمیشہ نہیں ایک پانچ سال کے حکومت نہیں دس سال کے حکومت نہیں بلکہ کلام میں لکھا وہ عبدیت کا بات ہے عبدیت آمین آمین پرانے آمین اس بات کو بیان کیا گیا کہ اس کی بادشاہ جو ہے وہ عبد کا ختم ہونے مالی نہیں لیکن یہ لوگ آگے واضح لکھا وہ اس بات کو اس وقت تو نہ سمجھے لیکن جب یہ سوپ نے جلال کو پہنچا تو پھر ان کے سہر میں یہ بات آئی انہیں سمجھ پائے اس دیت کو کہ یہ سمجھ کون سی بات شیئی بات جس لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہاں پر یہ سمجھ کی ایک بڑی خوبصورت ہے کیونکہ یہ سمجھ تو پتہ تھا کہ آج میں سیکل میں تاب ہونے مال ہوں شہہی پر مجھے جو ہے وہ مارا چاہے گا شہی پر مجھے صریف دیا جائے گا شہی پر مجھے مقرمان کیا جائے گا مجھ پر سیاست ہوگی مجھے صریف پر چلا آیا جائے گا میرے مو پر دھوکا جائے گا تمہارے جائیں گے تقریب اس وقت ریکل کے اندر ارد گلد کے محول میں ہڈائی لاکھ لوگ مجھ تھے اور ہڈائی لاکھ لوگ تقریبا ہڈائی لاکھ پورے میں ان میں سے بہت سارے تھوڑے کم ہوں گے لیکن باقی سارے لوگ یسو مسیح کو غلقم کر رہے تھے اور اسی وجہ سے جب یسو مسیح نے دنیامی حکومت کا دنیامی حکمران کا الان نے دیا تو اسی وجہ سے وہ سارے کے سارے لوگ یسو مسیح کے خواہ ہو گئے اور جمعے جب یسو مسیح کو پکڑا گیا جمعہ جب اس کا انصاف تھا جب عدالف میں پیچھ کیا گیا تو وہ لوگ اسی گھسہ کو نکار رہے تھے اسی روز کو نکار رہے تھے اسی اندر سے آگ کو نکار رہے تھے کہ ہم نے تو اس کو کچھ سمجھ تھا ہم نے تو اس کے معنی میں کچھ سوچا تھا کہ یہ باقشہ کا علان کرے گا اور ہم اس کے وزیر ہوں گے ہم اس کے ساتھ ہوں گے ہم اس کے مشیر ہوں گے ہم اس کے ساتھ کون سی جوگ پر ہوگا نہ ہوا نہیں ہو سکتا یہ اسرائیل کی نجار کا بائس نہیں بان سکتا کیونکہ جو کچھ ہمارا دنیا بھی آس اس میں ویسا نہیں کیا اس نے ویسا عمل نہیں کیا جو ہم سوچتے تھے اس نے وہ کیا ہے جو ٹھیک لگا لیکن یسو نصیر اس لیے ایک جن وہاں پہلے پہلے پہنچنے سے یسو مسیر اس جگہ کو دے کر اس پہاری کو دے کر جس مسیر کو صریح پر چڑھایا دانتا یسو مسیر رویا اور یسو مسیر نے اپنے شکر لوگ کو یہ بات دی کہ یہاں پر ایک بی ستھر باقی نہ رہے گا یہ سارا کچھ کیا جاؤں گا یہ سارا کچھ ہوگا لیکن وہ ابھی ان سوچوں کو سوچ بھی سکتے جن بات کو یسو کر آگ اس ہی ایک وجہ سے انہوں نے کیا کیا یسو مسیر کو صریح پر جب فیصلہ ہوا تو وہی لوگ جو آج کے دن وہ شرح کے نعرے لگا دیتے وہی لوگ شیئے نعرے دیتے اسے سلیم کیونکہ ان کی سوچ کے مطابق وہ آگ لیکن مجھے اور آج آپ کو اس بات پر بہر کرنے کی سو لگتے ہیں کہ یسو مسیر نے جس بادشاہ کا اعلان کیا تھا لوگ نے جس کو ویلکم کیا تھا حقیقت ہوئے وہ اصلی بادشاہ ہے اصلی بادشاہ اور کچھ ہی بادشاہ ابلی بادشاہ آمید آمید اصلی بادشاہ کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آج کے دور میں اکمرانی کرتا تو پانچ سال کیونکہ اکمرانی ہوئی لیکن یہ مسیح بادشاہ ایسی ہے کیونکہ پانے پر میں دیکھ جب وہ پچھا تھا تو جس یہ نے یہ پچھا کہ حیردی سامنی تیرے علاقے میں ستا کا کھڑا ہوتا ہے جو بودھیوں کا جو بادشاہ پیدا ہے کیا کہاں جو بادشاہ اس کا مطلب درچہ ہی وہ بادشاہ آلیلویہ آلیلویہ اور آج تک وہ بادشاہ ہے اس کی بادشاہ کا کبھی بھی حقی نہ ہوگا انڈ نہ ہوگا کیونکہ وہ اصلی اور اصلی بادشاہ ہاللیلویہ اور آج میں اور آپ مبانی ہیں جو اس بادشاہ کو اب یسو مسی سلی پر قربان ہو چکا اس کے بعد اب یسو مسی جب اب آئے گا تو پھر مسی پر نہیں کہا پھر اس کو مانا جائے اب وہ چاہ جو آلیلویہ وہ کو لینے آئے گا وہ نرسی کی پھوک کے ساتھ آئے گا ایک طرف سے نسی نہ پھول جائے گا اور سنائے دے گا یسو مسی با پر چاہ آئے آلیلویہ یہ با بڑی جان نظر ہوگی ہے اس بیت پرداشی اس کو سارا منظر نظر آ رہا ہے پھر وہ اسی طرف جا رہا ہے پاس وقت ہم پر سی دارے ہوتی ہے تو ہم پریشان ہونا شروع ہوتے ہیں ہم تھکنا شروع ہوتے ہیں ہم غم میں آنا شروع ہوتے ہیں ہم یہ نہیں سو کہ یسو مسی نے میرے اور آپ کی خاطر اس غم کو جو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کو نظر آ رہا تھا کہ دیم تین دن بعد چار دن بعد یہ لوگ مجھے صریف دے دیں گے یہ لوگ مجھے قربان کر دیں گے اس پھر ان کے سامنے وہ ساری نموک پوری کی جو اس کے بارے میں کی گئے اس لئے آج مجھے اور آپ کو شادمان ہونے کی ضرورت ہے کہ یسو مسی ایسا بادشاہ ہے جس کا کبھی بھی آخ ہم اس کی بادشاہ کے وارث ہیں جب ہم وارث ہیں تو بھی روح شاد مان ہونے کی ضرورت ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ میں اور آپ صرف یہ جانے کے آج کے دنے شیئی یورتی پہلے سے کرتے تھے وہ پہلے سے یہ سارے کام کرتے تھے لیکن یسو مسی ٹھیک جب برہ کو قربان کیا جانا تھا اس جگہ پر لو قربان ہوا جس جگہ پر لو قربان دی جگہ ہاللیویہ یہ بڑی کوشی کے بات ہے کہ اس نے ہماری قربانیوں مختم کر دیا اس نے ہماری خاطر اپنی جانے کے ایک بار قربان کا ثابت کر دیا کہ کسی قربانی کے عورت ہی ہاللیویہ آئیے اپنی آئیے آئیے خدا ہم کی شکر ہوئے اس بادشاہ کو موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا